ہیلو ایرون آپ سبھی کا سواگت ہے بی ایس ایٹ کی کلاسز میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈیلی آپ کی یو پی ٹپل سی پی ٹی کی کلاس جلتی ہے جس میں میں آپ کو ڈیلی فیفٹی کوشنز جی کے کے کراتا ہوں اور یہ آپ کے ایگزام یو پی ٹپل سی پی ٹی کے لیے بہت ہی ایمپورٹن کوشن ہوتے ہیں اور ادر ایگزام جس میں بھی جی کے آتی ہے ٹھیک ہے ویسے تو دیکھا دیا سبھی ایگزام میں جی کے آتی ہے تو ان سبھی ایگزام کے لیے یہ ویڈیو آج کی بہت ہی ایمپورٹن ہونے والی ہے چلیے پہلا کوشن ہم سبھی کے سامنے ہے آپ کو بتانا ہے اس میں سے نوے کے دشک کے کس لوگ پر یہ بھارتیہ بینڈ نے مکھ گائک کے روپ میں موہی چوہن کے ساتھ اپنی پہلی آلبم بوندے کو ریلیز کیا تھا بتائیے ایمپورٹن کوشن ہے اس کا آنسر بتائیں آپ سے لوگ پینٹا گرام سلک روٹ لاسٹ سٹوریز بتائیے یا تھیٹین ایڈی تو دیکھیں آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گی ان کے سلک روٹ آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے نوے کے دشک میں کس لوگ پر یہ بھارتیے بینٹ نے یعنی کہ سلک روٹ نے ٹھیک مکھ گائک کے روپ میں موہی چوہان کے ساتھ اپنی پہلی آلبم جس کا نام تھا بوندے ٹھیک ان کو ریلیز کیا تھا اس کو ریلیز کیا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ اور میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں یہ سبھی کوشن آپ سبھی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگ کہتے ہو نا کہ میرے اگزام میں بہت پرانے کرنٹ فیر کے کوشن پوچھ لیا گئے ہیں دوہزار انیس کے پوچھ لیا جاتے ہیں ٹھیک ابھی انٹی پی سی کا اگزام ہوا تھا اس میں دو دو سال پہلے کے کوشن پوچھے گئے ٹھیک ہے تو یہ وہ کوشن ہے آپ کے دوہزار انیس میں جو آپ کے اگزام میں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہوتے ہیں وہی پوچھے جاتے ہیں اور وہی کوشن میں آپ سب ہی کے لیے لیا ہوں دوہزار انیس کے وہ کوشن جو آپ کے اگزام میں پوچھنے کی پوری پوری سمبھاونہ ہے تو اس پوشن کو دیکھئے اور اس کا اتر بتائیں آپ سب ہی لوگ دوہزار انیس میں ناریندر موڈی کے نئے منتری منڈل میں اسمرتی ایرانی کو کون سا منترالے سوپا گیا بتائیے مانف سنسادن وکاس منترالے ودیش منترالے یا مہیلہ اور بال وکاس منترالے یا قانون اور نیائے منترالے اس کوشن کا صحیح آنسر آپ لوگ بتانا ہے تو اس پرشن کا صحیح اتر آپ کا کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ بتانے ہیں منسٹری آف وومن چائلڈ ڈیولپمنٹ یعنی کہ مہیلہ اور بال وکاس منترالے یہ کس کو سوپا گیا یا اسمرتی ایرانی کو سوپا گیا اس پرکار اس کا صحیح اتر آپشن نمبر ثری ہو جائے گا مہیلہ اور بال وکاس منترالے چلیے جس نے بھی ویڈیو کو شیئر نہ کیا ہو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اسٹڈی والے گروپ میں آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے اور جو لوگ کمپنیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جس کسی بھی اگزام میں جی کے آتی ہے اور دیکھا جائے تو جی کے ہر ایک اگزام میں آتی ہے ہر ایک ونڈے اگزام میں جی کے کوشن آتے ضرور ہیں تو یہ ان سبھی اگزام کے لیے بھی آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہونے والی ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ چلیے کس ورش میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے دوسری بار پرشو کو ایک دوسیے وشو کب جیتا تھا بتائے کس ورش میں جیتا تھا دوہزار گیارہ میں دوہزار تین میں دوہزار پندرہ میں یا دوہزار سات میں ویڈیو پرنڈ کوشن آپ سبھی کے لیے یہ تو اس کوشن کا صحیح تر آپ کا دوہزار گیارہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوہزار گیارہ ہو جائے گا اور آپ کو یاد رکھنا ہے دوہزار گیارہ میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے دوسری بار پرشو کا ایک دیوسیے ورلڈ کب جیتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ بتائیے کلاوڈ کمپیوٹنگ سے سندھر میں پاس کا انگریزی پونڈوپ کیا ہے آپ کو پل فل فارم بتانا ہے پاس کی چلیے بتائیے آپ کو پاس کی فل فارم بتانا ہے تو دیکھئے پاس کی اگر میں آپ کو فل فارم بتاؤں تو پلیٹ فارم ایز ای سرویس یعنی کعاپشن نمبر فور اس کوشن کا بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا پلیٹ فارم ایز ای سرویس آپ کو یاد رکھنا ہے پاس کی فل فارم کیا ہوتی ہے پلیٹ فارم ایز ای سرویس اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ اس کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتائیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی کو بتانا ہے 1937 میں چننہی میں متیع چنبرم چتی تار متیع چنبرم چٹی یار نے نمکھت بینکوں میں سے کس بینک کی اسطح پرہ کی تھی بتائیے کس نے کی تھی کس بینک کی کی گئی تھی چینرا بینک کی کی تھی انڈیاں اور سیز بینک کی تھی یا سیڈ گیڈ بینک کی تھی یا دھن لکشبی interrogate بینک کی تھی اچھا کوشن ہے بتائیں اس کا آنسر آپ سبھی لوگ تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں انڈیاں اور سیز بینک کی اسطح پنا کی تھی ٹھیک ہے اس کوشن سے آپ کے کئی سارے کوشن انڈیاں اور سیز بینک کی اسطح پنا 1937 میں کی گئی تھی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد چنئی میں ان کا نام تھا متیع جنمبرم چاتی تار متیع جنمبرم چٹیار نے کونسی بینک کی ستھاپنا کی تھی تو انڈیا اوورسیز بینک کی ستھاپنا کی تھی انہوں نے چنئی میں کی تھی اور انیس سو سہیتیس میں کی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ دیکھیں اس کوشن کو دیکھیں اور اس کا آنسر بتائیں آپ سب بھی لوگ پسٹول اور بم انقلاب نہیں لاتے ہیں بلکہ انقلاب کی تلوار ویچاروں کی سان تیز ہوتی ہے اور یہی چیز تھی جسے ہم پرکٹ کرنا چاہتے تھے یہ واق کے نملکیت میں سے سوتمت سینانیوں میں سے کس کا ہے یہ آپ کو بتانا ہے ویری امپورنڈ کوشن ہے بال گنگہ دھر تلک کا ہے سبحاش چندر بوس کا ہے یا بھگت سنگھ کا ہے یا لالہ لاشپترائے کا ہے اس کوشن کو آپ کا صحیح آنصر دینا ہے آپ کو اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ کلاس آپ کی ڈیلی چلتی ہے اگر آپ کو سکسس پانا ہے اگر اپنے اگزام کو کرنا ہے اپنا اچھا اسکور کرنا ہے اگزام میں جس کسی بھی اگزام میں جی کے آتی ہے اور آپ سبھی کو معلوم ہے UPCCPT میں 50% جی کے کے کوشن آئیں گے یعنی کہ اگر سو کوشن آئے تو سو میں سے پچاس کوشن جو ہیں وہ جی کے کے آئیں گے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے آپ لوگ کیا کرتے تھے کہ چلی آپ کو سائنس سمجھ میں نہیں آتی آپ سائنس چھوڑ دوگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد کسی کو جیوگرافی سمجھ میں نہیں آتی جیوگرافی چھوڑ دوگے مگر اب ایسا نہیں کرنا ہے اب آپ کو ہسٹری بھی تیار کرنا ہے جیوگرافی بھی تیار کرنا ہے سویدھان بھی تیار کرنا ہے ارتشاد بھی تیار کرنا ہے سائنس بھی تیار کرنا ہے اور اسٹیٹک بھی تیار کرنا ہے کیونکہ سب کے مارکس ایکول ہیں یہ آپ لوگ کو جاننا ضروری ہے کرنٹ پر دس کوشن آئے گے دس نمبر کے ہوں گے اس کے بعد اسٹیٹک کے بھی دس کوشن ہوئے گے جو اور آدھر اگزام ہے آدھر سبجیکٹ ہے وہ پانچ پانچ مارکس سے ہوں گے جس کے ہسٹری پانچ مارکس کی آئے گی پالٹی پانچ مارکس کی آئے گی جوگرفی پانچ مارکس کی آئے گی اور ایکنومکس پانچ مارکس کی آئے گی یہ سب آپ سبی کو پتا ہونا چاہیے جو اوفیشل سلیبس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس طرح سے ڈیلی اگر آپ لوگ پریکٹس کرو گے ٹھیک ہے ڈیلی پریکٹس کرو کیونکہ پریکٹس میک امن پرفیکٹ تو آپ لوگ جو ہے بہت اچھی آپ لوگ کی جی کے ہو جائے گی کرنٹ افیر آپ کی بہترین طریقے سے میں کروا دوں گا تو اس کوشن کو بتایا آپ لوگ چلیے باتیں ہوں گی خوب اس کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا آپ سبی کو پسٹول اور بم یہ تو میں نے کوشن پڑ دی آپ کو بتانا ہے یہ کس ستمت سینانی نے یہ کہا تھا یہ کس کا واقع ہے یہ آپ کو بتانا ہے بتائیں آپ سبی لوگ تو میں آپ کو بتا دوں یہ واقع کس کا ہے بھگت سنگھ کا ہے یہ واقع کس کا ہے بھگت سنگھ کا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ واقع بھگت سنگھ کا ہے ٹھیک اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ آپ سبی کو بتانا ہے ساستھام کونٹا جھیل کس راج میں استحت ہے اپٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹ تمیل لانو کے کچھ ایک دو امپورٹن کرنٹ افیر کے کوشن ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں آر بی آئی کی ایک ریپورٹ جاری کی گئی تھی ابھی جلدی آر بی آئی کی ایک ریپورٹ کے انسار بازار کرز کے معاملے میں شیرچ پر ہے تمیل لانو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے بازار کرز کے معاملے میں تمیل لانو شیرچ پر ہے اور یہ ریپورٹ کس کی ہے یہ آر بی آئی کی ریپورٹ ہے یہ کوئی چھوٹی مٹھی کسی کی ریپورٹ نہیں ہے روی آئی کی ریپورٹ ہے دوسرا آپ کا میں کرنٹ افیر کا کوشن بتا ہوتا ہوں تمیلانو کے مکھ منتری کو پال ہیریس فیلو سمبان سے سمبانت کیا گیا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس راج کے مکھ منتری کو پال ہیریس پال ہیریس پال ہیریس فیلو سمبان سے سمبانت کیا گیا ہے تو آپ کو کیا بتانا ہے تمیلانو کے مکھ منتری کو پاول ہیریس فیلو سمبانت سے سمبانت کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلی اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ اس کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا آپ سبھی کو ڈولو مائٹ نیم لیکن دھاتو میں سے کس دھاتو کا ایک آیسک ہے اس ٹرانشیم کا پوٹیشیم کا ایلومینیم کا یا کیلشیم کا بتائیں آپ سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ کا کیا ہو جائے گا اپشن نمبر فور یعنی کہ کیلشیم اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ چلیے اس کوشن کو دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا ہے آپ سبھی کو اپریل دہہزار اٹھارہ میں سیوکت راشت مہا سبھا نے تین جون کو کے روپ میں گھوشت کیا تھا کس روپ میں گھوشت کیا تھا وشو جل پریوہر وشو آٹو موائل دیواز یا وشو موٹر سائیکل دیواز یا وشو سائیکل دیواز دیکھیں جب لوگ انٹی پی سی کا ابھی اگزام ہوئے تھے آپ کے تین مہینے لگ بہ چلے ہیں تین مہینے سے زیادہ تو بچوں کی ایک یہ شکایت رہی تھی کہ بچوں نے کہا تھا کہ سر جو ہے ٹھیک ہے بہت پرانے پرانے کوشن پوچھ لیے گئے تھے ٹھیک ہے بہت ہی پرانے کوشن پوچھ لیے گئے تھے یعنی کہ دو دو سال پہلے کے کوشن پوچھ لیے گئے تھے ٹھیک ہے تو بچے پڑھ کر نہیں گئے تھے اب میں نے کیا کیا ہے اب اگر اگزامنر کہاں سے کوشن پوچھے گا میں آپ کے پہلے دو سال پہلے کے بھی کوشن کو تیار کروا دوں گا جس کی یہ دوہزار اٹھارہ کا کوشن ہے اور آپ سبھی کے لیے امپورٹن کوشن ہے اس لیے میں اس پریکٹس سیٹ میں آپ کے لیے کوشن لائے ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہ کسی نہ کسی شفٹ میں یو پی ایس آئی کی یا ہو یا کوئی بھی اگزام ہو یو پی ٹپلس سی پی ٹی کا اگزام ہو ٹھیک ہے جس میں بھی جی کے پوچھے جاتی ہے اس میں یہ کوشن ہوگا ضرور کسی بھی شفٹ میں ہو ہوگا ضرور دوہزار اکیس میں آپ کو یہ کوشن دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ امپورٹن کوشن ہے تو بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا آپشن نمبر فور ہو جائے گا یعنی کہ وش و سائیکل دیوست آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے وش و سائیکل دیوست اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اور تین جون کو وش و سائیکل دیوست منائے جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا آپ سبھی کو چلی بھارت میں کینڈری راجس بورڈ آدھنیم کو کس ورش میں لاغو کیا گیا بتانا آپ سبھی کو تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے بھارت میں کینڈری راجس بورڈ آدھنیم کو 1963 میں لاغو کیا گیا کب لاغو کیا گیا 1963 میں لاغو کیا گیا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ بھارت کے نمکت میں سے کس راج میں اندرہ ساغر باندھ استیت ہے جو کنکریٹ گرد و باندھ ہے بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ جلدی سے سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر دیں گے چلیے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا option number d یعنی option number 4 مدھے پردیش اس کوشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور مدھے پردیش سے جو بھی سمبندی کوشن بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں current aware کے کوشن ہے دیکھیں مدھے پردیش نے پی ایم سوانیدی یوجنہ لاغو کرنے والا شیر شراج ہے مدھے پردیش جو ہے پی ایم سوانیدی یوجنہ کو لاغو کرنے والا شیر شراج کون سا ہے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا بتاؤگے مدھے پردیش بتاؤگے سنکلپ یوجنہ کس نے شروع کی ہے تو مدھے پردیش نے سنکلپ یوجنا شروع کی ہے top parent app ٹھیک ہے top parent app یہ student کے لئے شروع کیا ہے یہ بھی مدھے پردیش نے شروع کیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو یاد رکھنا ہے روکو ٹوکو ابھیان روکو ٹوکو ابھیان بھی مدھے پردیش نے سٹارٹ کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑھیں current fair کے کوشن چلیے اس کوشن کو دیکھیں اور اس کان سے بتانے آپ سبھی کو پہلے کوشن پڑھ لیجیے آپ سبھی لوگ جب کسی طرح پدھارت پر دواب لگایا جاتا ہے تو دواب پریورتن بینہ کسی نقصان کے درب کے پرتیگ بھاگ میں فیلتا ہے نمکت میں سے کون سا نیم اس گھٹنا کی ویاکھا کرتا ہے ہک کا نیم بارنولی کا نیم آبوگرادو کا نیم یا پاسکل کا نیم دیکھیں میری آپ سبھی سے ایک شکایت ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے کیا بات ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے ہو بتائیں آپ سبھی لوگ سب سے پہلے بتانا ہے آپ لوگ کو اس کا آنسر بتاؤ کہ ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کیوں نہیں کرتے ہو تو یہ میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کر دی زیادہ سے زیادہ کامپیٹیٹر کو اپنے ساتھ جوڑیے آپ لوگ اس سے آپ کا کامپیٹیشن بڑھے گا نہیں ٹھیک ہے بلکہ آپ لوگ ایمانداری سے پڑھائی کرو گے اور یہ ایمانداری آپ کی اوپر والا پسند کرے گا ٹھیک ہے چلیے تو امید ہے کہ آپ سبھی نے ویڈیو کو شیئر کر دیا ہوگا تو اس کوشن کا آنسر ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے اس کا آنسر دیکھئے اور بتائیں اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے تو دیکھئے اس پرشن کا صحیح اتر پاسکل کا نیم ہو جائے گا پاسکل کا نیم اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آگلا پرشن دیکھیں آپ سبھی لوگ دیکھئے سرکاری بینکوں میں انرجک سمپتیاں پر وشتریت ریپورٹ دینے کے لیے کس سمیتی کی نیوکتی کی گئی ہے مالے گاؤں سمیتی شری کشن سمیتی پنیر سیلم سمیتی یا منڈل سمیتی بتائیں اس کوشن کا آنسر دیکھئے یہ وہ کوشن ہے جو اکثر بچے اگزام میں اسکیپ کر دیتے ہیں اکثر لڑکے اگزام میں اسکیپ کر دیتے ہیں ان کوشن کو یہ وہ والے کوشن ہیں تو اگر آپ کو بھیل سے آگے بڑنا ہے اور بھیل میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا ہے تو ان کوشن کو آپ کو تیار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی رینک کو اوپر لے جائے گی یعنی کہ رینک کو آپ کی کیا کرے گی یہ رینک کو آپ کی بیسٹ بنائے گی رینک کو آپ کی بیسٹ بنائے گی یہ کوشن تو اس کوشن کا آنسر بتائیں آپ لوگ سرکاری کے بینکوں میں انرجک سمپتیاں پر وشتریت ریپورٹ دینے کے لیے کس سمیتی کی نیوکتی کی گئی ہے تو کس سمیتی کی نیوکتی کی گئی ہے پنیر سیلوم سمیتی کی نیوکتی کی گئی ہے آپشن نمبر 3 اس کوشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھیں آپ سبھی لوگ بتائیں جنوری 2019 میں روی آئی نے بھارت میں ڈیجیٹل بھوکتان پریتندر کی سرکشہ کو پریو بزبوت کرنے کے لیے اپائیوں کا سجھاپ دینے کے لیے کس پینل کی استحاپنا کی تھی بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر دیں گے سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر دیں گے بتائیے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا آپشن نمبر 3 یعنی کہ نندن ٹھیک ہے نندن نیلے کڑی پینل اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا چلی اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ آپ کو بتانا ہے کس کو مارچ 2019 میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے آچار ادھیکاری یعنی کہ ایتھکس آفیسر کیا گیا تھا بتائیے کسے کیا گیا تھا تو دیکھیں دی کے جین کو کیا گیا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دی کے جین کو کیا گیا تھا ایمپورٹن کوشن ہے بتائیے راج ویتی نگم ادھنیم کس ورش میں پارت کیا گیا تھا اس ادھنیم میں راج ویتی نگموں کی استحاپنا کا پرودھان ہے بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے راج ویتی نگم ادھنیم کس ورش میں پارت کیا گیا تھا چلیے بتائیے تو کب پارت کیا گیا تھا 1951 میں پارت کیا گیا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے 1951 اگلا کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا آپ سبی کو کس ندی کی سہیق ندی بانگلہ دیش میں پدما نام سے جانی جاتی ہے بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبی لوگ جلدی سے اس کوشن کا رائٹ آنسر بتاتے آپ سبی لوگ سبی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر دیں گے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا اپشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی کہ گنگا اس کوشن کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اور دیکھیں آپ سبی کو یاد رکھنا ہے گنگا اتراخن سے نکلتی ہے اور جب گنگا ندی اتر پردیش میں پریویش کرتی ہے تو سب سے پہلے کس زلے میں پریویش کرتی ہے یہ آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اتر پردیش میں آ کر بجنور میں پریویش کرتی ہے اتر پردیش کے جنپت بجنور میں پریویش کرتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اتراخن میں گنگا ندی بھاگی ردی کے نام سے چلتی ہے پھر اس میں آلک نندہ ندی ملتی ہے ٹھیک ہے اس میں کونسی ندی ملتی ہے آلک نندہ ندی ملتی ہے تب اسے گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے بانگلہ دیش میں اسے پانما کے نام سے جانا جاتا ہے گنگا ندی کو گنگا ندی کی لمبائی آپ کو یاد رکھنا ہے کئی سارے اقزام میں پوچھ جا چکی ہے گنگا ندی کی لمبائی کتنی ہے پچیس سو پچیس کلومیٹر ہے گنگا ندی کی لمبائی اور پوچھا جائے اگر اتر پردیش میں گنگا ندی کی لمبائی کتنی ہے تو آپ کو بتانا ہے ایک ہزار کلومیٹر اتر پردیش میں اس کی لمبائی ہے دیکھیں اترا کھنٹ سے آتی ہے یعنی کہ نکلتی ہے اور بنگال کی کھاڑی میں جا کر گنگا ندی گر جاتی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد جب گنگا ندی اتر پردیش میں پریش کرتی ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھیجنور میں پریش کرتی ہے اس کے بعد لگ بھگ یہ اٹھائیس زلو میں یعنی کہ اٹھائیس زلو کو اتر پردیش کے اٹھائیس زلو کو ٹچ کرتی ہوئی یہ نکل جاتی ہے بنگال کی کھاڑی میں جا کر گر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے چلی اگلا کوشن دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ب ہو جائے گا یعنی آپشن نمبر ٹو گنگا اس کوشن کو دیکھیں اور اس کا آنسر بتائیں آپ سبھی لوگ فولو کی گھاٹی راشتی اندھان کہاں پر ہے اتراکھنڈ میں جمہو کشمیر میں ہمارچل پردیش میں یا میگھالے میں آپ سبھی کو اس کا رائٹ آنسر بتانا ہے اتراکھنڈ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کئی بار بتا چکا ہوں فولو کی گھاٹی کہاں پر ہے یہ اتراکھنڈ میں ہے اور شانت گھاٹی کیرل میں ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر آیا ہے ایک راج جایا ہے ہمارچل پردیش تو ہمارچل پردیش جتنے بھی کرنٹ افائر کے کوشن منتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلا آپ کو یاد رکھنا ہے ہمارچل پردیش لیٹیو کرنٹ افائر نادون پولیس اسٹیشن کو سرشش پولیس اسٹیشن کے روپ میں چنا گیا ہے اور یہ کس راج جمع ہے یہ ہمارچل پردیش میں ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے نادون پولیس اسٹیشن کو سرشش پولیس اسٹیشن کا روپ میں چنا گیا ہے یہ کس راج جمع ہے آپ کو بتانا ہے ایک دم سے ہمارچل پردیش میں ہے اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے پنچ وٹی یوجنا کس راج جنے شروع کی تو ہیماچل پردیش نے پنچوٹی اوجنا شروع کی گریٹ ہمالین نیشنل پارک کہاں ہے تو ہیماچل پردیش میں ہے پن ویلی نیشنل پارک کہاں ہے ہیماچل پردیش میں ہے کھیر گنگا نیشنل پارک کہاں ہے ہیماچل پردیش میں ہے اور مکھ منتری شہری روزگار گارنٹی اوجنا کس راج نے شروع کی ہے ہیماچل پردیش نے شروع کی ہے تو اتنی ساری جانکاری آپ کو اس کوشن سے ملتی ہے اور کرنٹ افیر کی یہ کوشن جو میں نے آپ کو بتایا ہے پاچھے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ اس کوشن کو دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا آپ سبھی کو پرتشتیت میریل بون کرکٹ کلپ یعنی کی ایم سی سی کے پہلے گیر برٹش ادھش کے روپ میں کس ایشیائی کرکٹر کو نامیت کیا گیا ہے وسیم اکرم کو مہلا جیوردھنے کو کمار سنگاکارا کو یا سنیل گاوزکر کو تو کس کو کیا گیا ہے کمار سنگاکارا کو کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کمار سنگاکارا کو اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کس کھیل کے وشو نکائے نے ٹریپلز نامک ایک نیا کھیل پراروپ پیش کیا ہے بتائیے تو کس نے کیا ہے بیڈ مینٹن نے کیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ نملکت میں سے کونسا روبوٹکس پروسز آٹومیشن کے اپکرنوں میں سے ایک نہیں ہے بتائیے کونسا ایک نہیں ہے تو دیکھئے ٹھیک ہے پاور سینٹر جو ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے پاور سینٹر نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر اور پاور سینٹر ہو جائے گا پدھم ویبھوشن سے ویبھوشت پنڈی شیو کمار شرما کا سمبند نمکت میں سے کس وادہی اندر سے ہے بتائیے کس وادہی اندر سے ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ سنتور وادک تھے یہ آپ کو یاد اکنا ہے پنڈی شیو کمار جو تھے یہ سنتور وادک تھے یہ آپ کو یاد اکنا ہے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ ریلائنس انسوا سٹیکچر کو گجرات کے نملکھت ستانوں میں سے کس ستان پر نیا ہوای اڈا بنانے کے لیے بھارتی امیمان پتہم پرادھکرن سے 649 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ملا ہے بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپشن نمبر تھری ہو جائے گا یعنی کہ ہیرا سر اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے میں آپ کو گجرات یہاں پر آیا ہے اسٹیٹ کا نام گجرات آیا ہے تو میں آپ کو گجرات سے سممندی جو کرنٹ افیر کے کوشن آپ کے ایمپورٹن بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ امبادے آنگنوالی پہل کس راج نے شروع کی ہے گجرات نے شروع کی ہے اس کے بعد سجلام سفلام جل سنچائے ابیان کس نے شروع کیا ہے گجرات نے شروع کیا ہے گجرات پولیس نے ہی ٹریزر گن کو بھارت کو سب سے پہلے انٹریڈیوز کر آیا ہے اور سولر روف ٹاپ انسٹالیشن میں سب سے پہلے کون آیا ہے گجرات نے سب سے پہلے اس کو انسٹال کیا ہے تو اتنے کارنٹ افیر آپ کو گجرات سے سممندی تھی یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ پنگلی ویکیہ کو آج بھی کس وشمپ کارن سے یاد کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے بتائیے تو ان کو کیوں یاد کیا جاتا ہے انہوں نے بھارتی راشتی دھوچ کو ڈیزائن کیا تھا یہ بہت ہی امپورنٹ کوشن ہے بہت ہی پیارا کوشن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے پنگلی ویکیہ نے کیا کیا تھا بھارتی راشتی دھوچ کو ڈیزائن کیا تھا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ سسٹولک اور ڈائسٹولک شبد کا اپیوک کے سندھر میں کیا جاتا ہے کس کے سممند میں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں اس کا استعمال جو کیا جاتا ہے وہ میزرنگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بلیڈ پریشر کو رکھچچاپ کو ناپنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھیں گہیرہ ماتھا آپ بھیارن اوشا کے لیے ایک ماترب بھیارن ہے ہاتھی کچھوے مگر مچ ہیرن بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں گے سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر بتائیں گے تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بی یعنی آپشن نمبر ٹو کچھ ہوا اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ دیکھیں اس کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا ہے آپ سبھی کو چمیرہ ہائیڈرو الیکٹریک پروجیکٹ کس راج میں ستھیت ہے بتائیے کس راج میں ستھیت ہے چمیرہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہیماچل پردیش میں ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہیماچل پردیش میں ہے مہراشت کے میں نے آپ کو کرنٹ افیر بتانے جا رہا ہوں مہراشت کے کرنٹ افیر سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے مہراشت نے اس بی آئی کے ساتھ تناف فنڈ استحابت کرنے کی گھوشنا کی ہے آپ سے پوچھا جائے گا کس راج نے اس بی آئی کے ساتھ تناف فنڈ استحابت کرنے کی گھوشنا کی ہے تو آپ کو گول دینا ہے مہاراشت اس کے بعد بومبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کون بنے ہیں دیپ انکر دتا بنے ہیں یہ آپ کو یاد اکنا ہے اس کے بعد مہاراشت میں ہی سنجائی گانی نیشنل پارک ہے گگومل نیشنل پارک ہے اور نوے گاؤں نیشنل پارک ہے ٹھیک ہے مہاراشت کی ہسٹری پر ایک بک لکھی گئی ہے جس کا نام ہے مہاراشت کی ہسٹری اس کا نام ہے شیواجی ان ساؤت بلوک دا انڈیٹن ہسٹری آف اے پراؤڈ پیپل اس کے لیکھک آپ کو یاد کرنا ہے اس پستک کے لیکھک کون ہے گریش کبیر اس پستک کے لیکھک ہے اس کے بعد مفت سوست بیمہ پردان کرنے والا پہلا راج مہاراشت ہی ہے یہ بھی آپ کو یاد اکنا ہے اس کوشن دیکھیں اور اس کا انصر بتانا آپ سبی کو چلو بھائی ویڈیو کو شیئر کر دیجئے ٹھیک ہے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے جس نے بھی شیئر نہ کیوں اور جتنے بھی لائیو ہوں سب سے پہلے اس کو لائک کر دیں بتائیں اس کا انصر تو یہ کہاں استعپیت کی جائے گی یہ بینگلوروں میں استعپیت کی جائے گی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کوشنگ دیکھیں جون دوہزار چودہ میں شروع کی گئی پریوجنا موسم یہ ایک پہل ہے ٹھیک ہے کس کی پہل ہے پر تھوی ویڈیان منترالے کی یہ آپ کو بتانا ہے چاروں اپشن میں سے کیا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو بتانا ہے یہ جو ہے یہ پہل سنسکرتی منترالے کی ہے اس کوشن کا رائٹ آنسر اپشن نمبر فور ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ گپت کال کے دوران سونے کے سکھوں کو نمد نام سے بھی پکارا جاتا تھا کس نام سے پکارا جاتا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے تھے دینار بھی کہتے تھے جس کو دینار کو ہم دینارس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کس ندی کو نرمدہ کی ہینڈ میڈ کے روپ میں جانا جاتا ہے بتائیں کس ندی کو جانا جاتا ہے تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے تاپتی ندی کو ٹھیک ہے تاپتی ندی کو جو ہے ہینڈ میڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویکٹ کیپر کا ہیلمٹ زمین پر رکھا ہوا ہے اور بلے واس کے شوٹ سے نکلی بال ہیلمٹ پر جا لگی ایسا ہونے کے قارن بیٹنگ ٹیم کو کتنے پینلٹی رن دیے جاتے ہیں بتائیے کتنے پینلٹی رن دیے جاتے ہیں آپ کو بتانا ہے تو کتنے دیے جاتے ہیں پانچ دیے جاتے ہیں آپشن نمبر فور اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ بتائیے ویدوش 2018-19 میں نملکھت میں سے کون سی کمپنی بھارت کی سب سے ادھک لابدھائک ساروزینک چھیتر کی کمپنی بن گئی بھارت پیٹرولیم اوائل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن اینٹی پی سی لیمیٹیڈ یا انڈین اوائل کارپوریشن بتائیں اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو اس پرشن کا صحیح اتر آپ کا ہو جائے گا اوائل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ بتائیں اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو بھائی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس طریق شیل ویگیان کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کوشن دیکھیں اور اس کا آنسر بتانا آپ سبھی کو مارس 2019 میں نملی کت میں سے کس سنگٹھن کے ادھہش کے روپ میں کے گوویند راج کو سرو سمتی سے چھپنا چنا گیا تھا بتائیں بتائیں اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو دیکھیں کس کے لیے چنا گیا تھا table tennis federation of india کے لیے چنا گیا تھا یعنی کہ three option بلکل صحیح ہو جائے گا اس پرشن کا چلیے مارس 2019 میں یہ تو repeat question ہو گیا اس کوشن کو دیکھیں بھارت کی سب سے بڑی جھیل بیم بناڑ جھیل یہ دیش کے کس راج میں استحت ہے بتائیں کس راج میں استحت ہے تمیلانو میں کرناٹک میں کیرل میں یا اندر پردیش میں سبھی لوگ اس کوشن کا رائیٹ آنسر دیں گے سبھی لوگ دیں گے بتائیں تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر آپ سبھی کا ہو جائے گا کیرل اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے کیرل اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا بیم بانڈ جھیل کہاں ہے کیرل میں ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اب ہم کرناٹک کی بات کر لیتے ہیں کرناٹک کے کرنٹ افائر کوشن دیکھیں ایک چھپکلی کے نئی پرجاتی کھوجی گئی ہے کہاں کھوجی گئی ہے کرناٹک میں کھوجی گئی ہے تو اس کا نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کا نام ہے سیتانہ دھر بارنسز سیتانہ دھر بارنسز آپ صرف سیتانہ ہی یاد کر لو تو کام چل جائے گا چلیے اگلا کوشن دیکھیں اب آپ لوگ مائکروسوفٹ وینڈوز مائکروسوفٹ وینڈوز دوارہ کونفیگریشن سوچنا کو بتائیے بھائی کس نام سے جانا جاتا ہے تو اس کو رجسٹری کہا جاتا ہے رجسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے وارڈ گاؤں کا سمیلن کس ورش میں ہوا وارڈ گاؤں کا سمیلن کس ورش میں ہوا تو سیونٹین سیونٹی سیون میں ہوا سیونٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ کچھ ہی فرموں کے پربھتو والی بازار سرنچنہ کا کیا کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے الپدھکار کہا جاتا ہے اپشن نمبر تھری اس کا بالکل صحیح اتر ہو جائے گا الپدھکار کہا جاتا ہے دیکھیں کبھی بھی آپ کے اپشن میں راج جائیں گے تو ان راجوں سے سمبندیت میں آپ کو current affair کے کوشن ضرور بتاؤں گا جو important ہے جو important current affair کوشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح میں آپ کو بار 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 revise کراؤں گا کہ آپ کو exam سے پہلے کوئی دکت نہ ہو آپ کو revision کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ میں آپ کو already اتنا revision کرا دوں گا کہ آپ کا revision کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کوشن کو دیکھیں اور اس کا انصر بتانا آپ سبی کو ورش 2019 میں کس کے دوارہ پرستط کی گئی شرطوں کے انسار یدی کوئی ویک تھی اس دیش میں ویزا کے لیے آویدن کر رہا ہے تو اسے پچھلے پانچ ورشوں کے لیے پچھلے پانچ ورشوں کے اپنے social media track record کو پرستط کرنا ہوگا بتائیں اس کوشن کا right answer آپ سبھی لوگ سبھی لوگ اس کا right answer دیں گے تو اس کوشن کا right answer کیا ہو جائے گا اس کوشن کا right answer option number ٹھیک ہے 2 ہو جائے گا یعنی کہ امریکہ اس کا بلکل صحیح اتر ہو جائے گا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور امریکہ سے ایک current affair کا کوشن آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھیں ویتھ 2019 اور 2020 ویتھ وش 2019 بیس میں بھارت کا سب سے بڑا ویعاپارک ساجدار دیش کونسا تھا تو وہ امریکہ ہی تھا پھر سے میں بتا دوں بھارت کا سب سے بڑا ویعاپارک ساجدار کون تھا امریکہ تھا 2019 بیس میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ آپ لوگ مئی 2019 میں کو لینگک سوانتا اور مہلہ سشکتی کرن کے لیے سنسادن پربندن استھرتا اور بھاگی داری کے لیے سیوکت راشت کی سنسطہ کا اپکارکاری ندیشک نیوکت کیا گیا ہے کس کو نیوکت کیا گیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو انیتا بھاٹیا کو نیوکت کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انیتا بھاٹیا نام اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ آئی ٹی سیواؤں کے سندھر میں بی سی پی کا فل فارم کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے چلی جلدی سے بتائیے بی سی پی کی فل فارم آپ کو بتانا ہے تو بی سی پی کی فل فارم کیا ہوتی ہے بیزنیس کانٹینیوٹی پلانٹ بیزنیس کانٹینیوٹی پلانٹ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا کوشن دیکھیں آپ سبھی لوگ ریپبلک ٹی وی کے پربند ندیشک اور پرمکھ سمپادک کون ہے بتائیے تو آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے ریپبلک ٹی وی کے پربند ندیشک اور پرمکھ سمپادک کون ہے تو ارنب گو سوامی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ارنب گو سوامی ہے اگلا کوشن دیکھیں نمرکت میں سے کون سا کھیل ویلوڈروم میں کھیلا جاتا ہے بتائیے کون سا کھیل ویلو ڈروم میں کھیلا جاتا ہے تو سائیکلنگ جو ہے یہ ویلو ڈروم میں کھیلا جاتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کرکٹ ورلڈ کپ پستک کے لیکھا کون ہے جلد سے بتائیں اس کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ تو آشی شرے اس کوشن کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا آشی شرے یہ سبھی کوشن ایمپورٹنٹ ہیں ڈیلی میں آپ کو 50 کوشن کراؤں گا اور ڈیلی آپ کو لائف کلاس اٹینڈ کرنی ہے جس سے آپ کی جی کے کی نالج جو ہے ایک دب بہت ہی اچھی ہو جائے بہت ہی بہترین طریقے سے آپ کی جی کے کی تیاری ہو جائے کیونکہ لوگوں کو زیادہ در جی کے میں ہی پرابلم ہوتی ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ جو لوگ مجھ سے پڑھنا ہے ان کو جی کے میں کبھی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی دکھا دو تو آپ کو بتانا ہے روڈ اوپسن جسے درشتی بیگنی بھی کہا جاتا ہے مانف شریر میں کہاں پرستیت ہے بال میں ہاتھ میں ناخون میں یا آکھ میں تو یہ کہاں پرستیت ہوتی ہے یہ آپ کے آئیز میں استیت ہوتی ہے یعنی کہ آکھ میں اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ پیرا اولمپک میں رجت پدک ویجیتہ گری گوڑا کو کس راج سے دوسری بار لوگ سوا چناو دودھ کے روپ میں نکت کیا گیا تمیل نانو کیرل کرناٹک یا آنڈر پدیش بتائیں اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ سبھی لوگ بتا دیں تو کہاں سے کیا گیا ٹھیک ہے آپ کو بتانا ہے کہاں سے کیا گیا کرناٹک سے کیا گیا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کرناٹک سے کیا گیا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ میٹرانڈو کانڈریا شبد کس نے بنایا تھا میٹرانڈو کانڈریا شبد کس نے بنایا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ کارل بینڈا نے بنایا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کارل بینڈا اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ 2019 کے چناووں کے بعد نرواجت لوگ سبھا یہ کون سی لوگ سبھا تھی اٹھارمی تھی سولمی لوگ سبھا تھی پندھرمی لوگ سبھا تھی یا ستروی لوگ سبھا تھی تو آپ سبھی کو یاد اٹھنا ہے یہ سترمی لوگ سبھا تھی اگلا کوشن دیکھیں آپ لوگ نملکت میں سے کسے جون 2019 میں میکسیکو کا آرڈن میکسیکانا ایڈیل آگولایا ایٹیکا پرسکار سے سمبھانت کیا گیا آگولایا ایٹیکا پرسکار سے سمبھانت کیا گیا کسے کیا گیا یہ آپ کو بتانا ہے نرملا سیتا رمن کو سشما سوراج یا پرتبہ پارٹل یا اسمرتی رانی تو یہ پرتبہ پارٹل کو کیا گیا سمبھانت یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے جون 2019 میں میکسیکو کا آرڈن میکسیکانا ڈیل آگولایا ایٹیکا پرسکار سے کسے سمبھانت کیا گیا پرتبہ پارٹل کو سمبھانت کیا گیا یہ آپ کو یاد اٹھنا ہے تو یہ آج جو تھے آپ کے کرنٹ ہفیر کے بھی کچھ کوشن میں نے آپ کو بتائے اور سامان نگیان کے بھی کچھ کوشن بتائے یہ ڈیلی آپ کی کلاس ہوتی ہے اور ڈیلی آپ کو لائیو آنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی آپ کو لائیو آنا ہے آپ کو لوگ جو ہے بیل دبا دو جسے آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جائے آئیکن بیل آپ کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے جسے آپ جیسی بھی کلاس اسٹارڈ ہوتی ہے ویسے آپ سبی کو معلوم پڑ جائے گا چلیے تو آج ہی کلاس یہیں پر انٹ کرتے ہیں کل بھی آپ کو لائیو آنا ہے جائے ہین موسیقی 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 موسیقی